نمسکار میں ہوں امراغ آپ دیکھ رہے ہیں بے باگ بات آج بات کریں گے مدر پردیش کے مقمنتی شیورات سنگھ چوہان کی کہا جا رہا ہے کہ شیورات سنگھ کی کرسی خطرے میں ہے بی جے پی آلہ کمان کا بی بی ان کی چھٹی کر سکتا ہے اس طرح کی خبروں سے دیکھتے دیکھتے سوشل میڈیا بھر گیا یا سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبروں کی بار آگئی انہیں خبروں کی بجائے اپوائیں کہیں تو زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ خبر کی شکل اور پوری باڈی ہوتی ہے اور کہتے ہیں اپوائوں کے پیر نہیں ہوتے اور پھر بھی یہ چلتی رہتی ہیں کچھ تتھا قصد بڑے پترکار بھی اس معاملے پر اپنا گیان بغارتیوں میں جرائے سب کے اپنے تر کو اپنی کسوٹیاں تھی لب و لباب یہ تھا کہ مدر پردیش کو اب نئے چہرے کی ضرورت ہے وہ نئے چہرہ کون اس پر سب مونتے سب اپنے اپنے شبلاب کے حساب سے شیورا سنگھ کو مونتری پس سے ہٹانا چاہتے ہیں وارس ایپ کے کاریگروں نے تو کیا کیا نہیں لکھا ہر ویکتی اپنے اپنے پسند کے ویکتی کو مونتری بنانے پر تل گیا ایک ٹرانسپورٹ ویواغ سے جڑے چرکٹ کلم گھرسو نے لکھا کہ اب مہاراج یعنی جوترز سندھیہ مونتری بنیں گے یا پھر گووین سنگھ راجپوت اسے پڑھ کر مجھے تھوڑی ہسی آئی ہوگی سندھیہ تک تو ٹھیک ہے یہ گووین سنگھ راجپوت کون یہ آدمی منتری بن گیا یہی بہت ہے سوائے سندھیہ میں ویکتی کا تاشتہ رکھنے کے علاوہ اس میں ایسی کون سی خوبی ہے جو یہ محمدی پت کے دعویدار ہوں لیکن بھان ٹنٹر اپنے پھیلانے سے کہاں با جاتا ہے سوال یہ ہے کہ تتکال شیورا سنگھ کی کرسی جانے کے مسئلے کی شروعات خوئی کیسے پشیم منگال چناؤں کے بعد ریلیکس موڈ میں بی جے پی کے مہا سچیف کیلاش بجیورگی بھوپال دورے پر آئے اور سیاست کے پیالے میں طوفان پیدا کر کر چلے گئے کیلاش بجیورگی بی جے پی کے پڑھنے تاہیں ان کے بھوپال میں بہت رشتے ہیں کرونا کارل میں اپنے کچھ دیونگت ہوئے مطروں کے پریجنوں سے بھی ملنے آئے تھے کیلاش بجیورگی نے اس مسئلے پر کیا کہا پہلے یہ جان لیتے ہیں دیکھئے ابھی میڈیا کچھ بھی کہانی بنا دے باقی جو میں دیکھ رہا ہوں جو پڑھ رہا ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے سب بکواس ہے یہ سامانی میل ملاقات ہے آج کل کوویڈ میں لوگوں کے پاس کام بھی کام ہے تو کم سے کم اپنے ویکتی کا سنبھنی مدھور کر رہے ہیں اور اس کو راجنیتک رنگ دینا میں نہیں مانتا کوئی بلکل نہیں شیوراج جی کے نیترنت میں ہی پردیش چلے گئے کیلاش بجیورگی شد راجنیتک ویکتی ہیں اور یہیں سے میڈیا کی شیوراج سنگھ ویرودی طبقے نے اسے خبر بنانے کی کوشش کی ان ملاقاتوں سے شیوراج سنگھ کو ستہ سے ہٹایا جائے گا کیلاش بجیورگی تو دلی روانہ ہو گئے لیکن پیالے میں توفان جاری رہا ایم پی کے گرہمنتی نروتہ مشرا سے بی جے پی پردیش ادیخش ویڈی شرمہ ورشت نیتہ پرباد جار کی ملاقات اور ویڈی شرمہ سے شیوراج سنگھ کی ملاقات اور نہ جانے ایسی کتنی ملاقاتوں نے شیوراج ویرودی میڈیا کو پنکھ لگا دیے ایک ویب سائٹ چلا رہے کانگریسی پترکار نے چار املی میں اپنے گھر سے ان خبروں کو دلی پلانٹ کرنے کی کوشش کی کہ شیوراج سنگھ اب گئے اس میں ان کے ساتھی چنگو منگو ٹائپ کے دو نیشنل میڈیا سے جڑے کارکون بھاڑے کے ٹٹو جیسے نجر آئے ان کی اس محیم کی گرہمنتی نروتہ مشرا نے یہ کہہ کر ہوا نکال دی کہ شیوراج سنگھ سی ایم بنے رہیں گے واتس ایپ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے بائیس چانسلر بننے کے لیے کسی یوگتہ کی آوششتہ نہیں ہوتی ہے اور اس لیے یہ جو فیک نیوز ہیں جو بھرامک اور اصطی سماچار ہیں میری پراتھنائے ان پر دھیان نہ دیں بھارتی انتہ پارٹی پوری طرح سے شیوراج سنگھ جی اور بیڈی شرما جی کے نتتوں میں ایک ہے سنگھٹت ہے مانی شیوراج سنگھ جی مکہ منتری تھے مانی شیوراج سنگھ جی مکہ منتری ہیں مانی شیوراج سنگھ جی مکہ منتری رہیں گے اس لیے اس طرح کی اٹکلیں کم سے کم باٹسک فیس بک اس کو آدھار نہ بنائیں سماچار کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے رائع نیتی میں میل ملاقاتیں نئی بات نہیں ہیں لیکن سوشل میڈیا میں انہیں جس طرح سس سے پرے پرستط کیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں اور جب اس میں میڈیا کے لوگ جوڑ جاتے ہیں تب استطعی اور وکٹ ہو جاتی ہے جن کے جن میں سس سامنے لانا ہے وہی کئی بار سس سے مو فیر کر اپنے وقتی کا طلاب کے لیے افواں کو خبر بنا کے بڑاوا دینے لگتے ہیں بیتی شام بھی ایک پتکار نے مجھے فون کیا اور کہا شیوراج کو دلی طلب کر لیا گیا ہے بس استیفہ ہونے والا ہے میں نے پوچھا کانگریس دفتر سے آ رہے ہو یا بی جے پی کیونکہ یہ چرچہ وہاں یا سوشل میڈیا پر ہی ہے کھیل شیوراج سنگھ ہٹیں یا مقمنتی پت پر بنے رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ شیوراج نے ایسا کیا اپرات کر دیا کہ تک کال ہائی کمان ان کو ہٹائے ایسا ایک کارن مجھے بتاؤ تو ان بڑے پترکار صاحب کو ساپ سنگیا لیکن تب ہی ایک اور پترکار نمہ جیو وارس اپ پر یہ کہتے ہوئے پرکٹ ہوئے کہ ایم پی کے مقمنتی شیوراج سنگھ کے قریبی افسر نے پردان منتی نرین موڈی کے خلاف سو سے زیادہ آٹی آئی لگوائی ہیں اس لیے شیوراج سنگھ کو ہٹائے جا رہا ہے اور ایم پی کے ایک بھاوی مقمنتی نے انہیں نام نوجاگر کرنے پر یہ جانکاری دی ہے مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں پترکار تاکہ نام پر کیا چل رہا ہے اس بیج بھاچپا نیتاؤں کی آپسی ملاقاتیں اب بھی جاری ہیں بھاچپا کے ورش نیتا پرباد جار سے میں نے بھی سوال پوچھی لیا کہ اچانک ایک دوسرے کے گھر جانے کی اتنی ضرورت کیا آگئی جہاں ساپ نے جواب بھی جوڑ دار دیا اپنے نیتاؤں کیا نہیں جائیں تو کیا سونیا گاندھی یا کملنات کے گھر جائیں اچھا یہ بتائیے کہ اپنے کس کے پاس جائیں گے ہم لوگ ہم لوگ سونیا جی کے پاس تو جانے سکتے کملنات جی کے گھر جانے سکتے جائیں گے لیکن اوکیزنل ہی جائیں گے لیکن ہم تو جائیں گے اپنے نیتاؤں کی گھر ہم پرحلات پٹیل جی کے گھر نہیں جائیں نرنسن جی کے گھر نہیں جائیں سیوراج جی کے سی ایم ہاؤس نہیں جائیں تو کہاں جائیں گے بیڈی سرما جی کے گھر نہ جائیں کہاں جائیں گے ہم تو انہی لوگوں کیا جائیں گے نا یا یہ لوگ ہی ہمارے آئیں گے اس لئے یہ ماننا میرے سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے خبر کا صبح ہو سکتا ہے لیکن اس میں خبر نہیں ہے کچھ میرا تجربہ نہیں اس میں ابھی تک تو یہی ہے اگر جو ہائی کمان تیہ کرتا ہے آپ بھی جانتے ہیں پچھلی بار بھی اجیان میں گھوشنا کی تھی حمید بھائی نے راستی نیتا جو تیہ کریں گے وہ نیتر تو میں کس کے لڑا جائے گا آج تو یہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے یہ سوال ہی نہیں آج آج تو انہیتر تو شیورا جی کا ہے ہی شیورا جی بکھی ملتی ہیں بیڈی سرمادی اکچھ ہیں شیورا سنگھ ہٹنے والے ہیں یہ چار شب دی کانگریس کے لیے پران وائیو بنے ہوئے ہیں چر مراتی ہوئی کانگریس کو اس کے پروکتاؤں نے ٹھوکا پیٹی کر کے درست کرنے کا کام شروع کر دیا ہے کانگریس میں اوپر لیبل مطلب ٹیم کملنات بی جے پی نیتاؤں کے ہر ملاقات کا وشلشن کر رہی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے عام پر بور آتے ہی کوئل کرتی ہے اب بات بھاچپا کی شیورا جی ہٹنے والے ہیں ان چار شبدوں نے بھاچپا میں بھی کئی لوگوں کے مند میں لڈو پھٹوا دیا ہیں چار دن تک تو اندر کھانے وہاں بھی سب چپ چاپ اس کا آنن لیتے رہے اس سب کے بیچ ایک بیکٹی انہوں سے خاصے پریشان تھے اور وہے تھے بی جے پی ادیش وی ڈی شرما حالانکہ ایم پی میں ایک بڑا تفکہ ایسا بھی ہے جو وی ڈی شرما کو بھاوی مقمنتری کے روپ میں دیکھتا ہے لیکن وی ڈی شرما نے سب ہی افعاؤں کو سرے سے نقار دیا یہ جو باتیں تو کرنے کا پیاس کرتے ہیں چو سر وی ڈی آ پر اور یہ ساری بات میں ملنا جنلہ تو سہت ہوتا ہے لوگوں کا ایک بڑا کے ساتھ منوشنے ہیں تو منوشنے ہیں تو آپ اپنا ملیں گے ہی تو اس لیے یہ بلکل اواؤگر اور کانگریس جسم ہے کہیں نہ کہیں ایک انرگل باتیں کرنے کا جو پریاس کرتی ہے یہ دسچکتر کرنے کا پریاس کانگریس جو کر رہی ہے یہ ایک عائنس کو خیلی مانتا ہے اور اس پرکار کے کوئی چیزیں نہیں ہیں اگر میں کسی پرکار کا ہی ساری بھولتے لے اپنے کانگریس افعاؤں میں چل رہا ہے مخمتری شیوراس سنگھ ہٹاؤ ابھیان کے دوران بھاج پاکی بھی ایک سچا ہی سامنے آئی کہ وہاں جتنے باراتی تھے سب دولہ بننے کو تیار سندیا کھیمے کے لوگوں نے تو ایک دوسرے کو بدھائی تک دے دی بس مہاراج مخمتری ان دور میں چرچہ تھی کہ اب بھئیہ کیلاج جی کی شپت ہونا ہے گرہ منتری نروتہ مشاہ کے گھر بیٹھنے والا میڈیا ان کو مخمتری بنانے پر تل گیا تھا تو منتری بھوپین سنگھ کے سمر تک ان کو مخمتری مان چکے تھے کچھ لوگوں نے ایسے میں دعویٰ کیا کہ مدد پردیش کے اس جگڑے میں کیندری منتری پرحلات پٹل ایک کومن مین ہے اور وہی مدد پردیش کے مخمتری بننے والے ہیں ہمارے سوتوں نے اس مسئلے کی خوب پرتال کی اور پایا کہ شیوراس سنگھ چوہان کو فیلال مخمتری پس سے ہٹایا نہیں جا رہا ہے مدد پردیش میں شیوراج قائم رہے گا ایسے میں ایک کہاوت پھر جوڑ مار رہی ہے میڈیا اہو سے خبریں بہار آتی ہیں اور چنڈو خانوں سے افوائیں تاہے آپ کو کرنا ہے آپ کو افوائوں کے ساتھ رہنا ہے یا سچ کے نمسکار سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلو تا ٹھیلوں سے میلو تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن لیوز موسیقی